بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آپ سب کو بیرازی ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں تو ویورز آج آپ میرے ساتھ بارش کو انجوائی کیجئے گا صبح کے تقریباً ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں اور بارش بہت زور سے سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے کس قدر ساف شفاف پانی جو ہے یہ چھت سے نیچے آ رہا ہے فرنٹ بارش کو ہوتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا جو ہے یہ ہو چکا ہے اور بارش ابھی بھی اپنے فل جوش پر ہے بادل مسلسل گرج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے بارش عطا کی ورنہ پچھلے دنوں کافی زیادہ گرمی ہو چکی تھی کال تو بہت زیادہ گرمی اور حبز تھی جی تو ویورز ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اسے لائک کر دیں جو لوگ چینل پر نیو ہے اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو یاد سے پریس کیا کریں اب ہم نہا کر نیچے آ چکے ہیں جی تو ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی تق بارش جو ہے وہ پل زورو پر ہے بارش کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ ہو چکا ہے بہت بھی زبردست بارش ہو رہی ہے جس سے موسن جو ہے وہ کافی خوش دوار ہو گیا پسٹے دو چار دن سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی زلہ سیالکورٹ میں بھی ابھی بھی آپ کو بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی آسمان دیکھیں ابھی بھی بادل سے بھرا ہوا ہے چلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی گلی کا نیچے سے ویو کرواتی ہوں جہاں پہ بھی پانی بہت زیادہ کھڑا ہو چکا ہے بارشو سے جہاں گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے وہاں پورے ملک میں تباہی بھی مچ گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں ہمارے گھر کے پاس آگے فلاٹ جو ہیں وہ دو تین کھالی ہیں اور وہ دیکھیں گلے کے سنٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دونوں فلاٹ جو ہیں وہ آپس میں مل چکے ہیں اور وہاں سے جو گلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا یہ بس دو تین کھنٹوں کی بارش ہے جی تو بیورز بارش ابھی بہت زور سور سے جو ہے وہ جاری ہے اب بارش سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی ان کو تھوڑا سا سمیٹ لوں شیڑیوں سے پانی نیچے آیا ہے ساتھ ساتھ اب یہ سارے کام جو ہیں نہا لیا ہے ہم نے بارش میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹا ہم لوگ نہاتے رہے ہیں بہت مزا آیا اب نیچے آیا تو پتا چلا کہ نیچے شیڑیوں سے پانی آیا ہوا ہے بالکنی والی سائیڈ پہ جو کھڑکی تھی اس میں سے بھی پانی نیچے آ رہا تھا تو بارش کو تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کر لیا ہے اب بارش سے ہونے والے جو سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں یا پھر فیلنگ کہہ لیں جو آتی ہیں بچوں کا پروگرام جو ہے وہ پکوڑے بنانے کے لیے بن چکا ہے آج ہم لوگ ناشتے میں پکوڑے بنائیں گے تقریباً دس ساڑھے دس کا ٹائم ہو چکا ہے بارش ابھی بھی اسی تکھلسل سے جاری ہے آسمان جو ہے وہ تھوڑا بہت ساف ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بادل جو ہے ان کی مسلسل آواز آ رہی ہے ان کے گرجنے کی یہ دیکھئے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی تھی دو چار دن سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اپنی امت کیوں ان کے گناہوں کے باوجود بھی بخش دیتا ہے ان کو زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا جی تو بیورز ابھی آپ کو تھوڑا سے مناظر جو ہیں وہ دس کا کی سڑکوں کے دکھاتے ہیں شہر کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں یہ دیکھئے ہر طرف پانی پانی ہے کچھ تو دکانوں کے اندر بھی پانی جو ہے وہ جا چکا ہے جی تو بیورز پکوڑے بنانے کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ پہ ہے چھوٹی جو ہے وہ پیاز آلو پکوڑوں کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ گھر کو سمیٹ رہی ہوں کیونکہ آج بارش ہے بہت زیادہ اور سارے گلوں میں تقریباً جو ہے وہ روڈ وغیرہ پہ پانی کھڑا ہو گیا اور آج جو جو میری بیڈ ہے وہ بھی نہیں آئے گی اس لیے اس کے حصے کا کام جو ہے سفائی کا وہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے تو ساتھ ساتھ سارے کام کرتے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے چلتے ہیں جہاں چھوٹی جو ہے وہ پکوڑا کا مسالہ ریڈی کر رہی ہے میں ذرا کچھن کو دیکھ لیتی ہوں تب تک کیچن میں بھی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ ادھم مچا ہوا ہے کیونکہ ابھی میں نے ناچتہ نہیں بنایا ابھی جسٹ ہم اٹھے ہی دیکھ بارش سٹارٹ ہوگی تو میں نے سوچا کہ چلے پہلے چل کے نہا لیا جائے بارش کو ہم لوگ انجوائے کرنے بہت ساتھ ساتھ آپ یہ پہلے کچھن ساف کروں گی برتن وغیرہ کلیننگ کروں گی اس کے بعد ہم پکوڑے بنائیں گے اور دوسری طرف پراتھے جو ہیں وہ بنائے جائیں گے جی تو بیورز آج پکوڑے جو ہیں وہ میری بیٹی بنا رہی ہے تو اس کے لیے وہ بیسن چھان رہی ہے اب جب بھی پکوڑے بنائیں تو بیسن کو یا میدے کو جو بھی چیز آپ بناتے ہیں اسے اچھے طریقے سے چھان لیا کریں ایک دفع سب سے پہلے جو بارش کے موسم میں پکوڑے ہی بنتے ہیں تو میں نے بیسن کو چیترہ سے چھان لیا ہے اس کے بعد آلو پیاس بریگ بریگ میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد دنیا جو کہ بہت یہ چھٹیش لاتا ہے ویڈیز میں ڈال لیا ہے اب میں اس کے اندر ہمائے سیزننگ ڈالوں گی لال میچ ہم میں اس کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اس کا ایک ڈو سا سوکر دنیا بھی ڈالنا ہے سوکر دنیا بھی ڈالو اس کے اندر اب سیزننگ میں ڈال گی ہے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے اس کا ایک بیٹر بنا لوں گی تھک سا ہری مرچے نہیں ڈالنی اس میں نہیں مجھے نہیں وہ پسند بھائیوں کو پسند ہے پر میں انہیں الیدہ جو ہے چاٹ مسالہ لگا کر ڈال کر بھائیوں کو بنا دوں چپ میرے موہ میں آتی ہے تو اتنی کو گندہ ہوتا ہے نا فیلنس تھی گندی آتی ہے جی تو بے بھائی بیسن کو آپ پر جتنا زیادہ جو ہے مکس کر کر رکھیں گے اس کو اچھی طریقے سے اتنے زیادہ اس کے پکوڑے جو ہیں وہ سموتھ ہو اور بہت سے کرسپی بنتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ہے پیسن کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے میں ایک سائے پہ پکوڑے بناؤں گی اور ماما ایک سائے پہ سو جی کا حلوہ بنائیں گی جو کہ پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزے گلتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو چلے گائز جو ہے آئیل جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ گرم ہو چکا ہے میں ایک سائے کر کے اندر پکوڑے جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ دوسرے چلے پہ جو ہے وہ ماما حلوہ ریڈی کر رہی ہیں جی تو بھی بہت جہاں ایک طرف چھوٹی جو ہے وہ پکوڑے بنا رہی ہیں اب میری باری اور میں یہاں پر تھوڑا سا حلوہ جو ہے وہ ریڈی کرنے لگی ہوں اور بہت جھٹ پر طریقے سے تیار ہونے والا بنانے لگی ہوں پین میں میں نے سوڑی ڈال لی ہے یہ کپ اور اس میں میں ہاف کپ جو ہے وہ آئیل ڈال رہی ہوں اندر ہی اس کے اندر میں نے الائچیاں ڈال دی ہیں آج تو بارش کے موسم کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا جائے گا موسلی جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں سب سے پہلے بچے جو ہیں وہ پکوڑے بنانے کی فرمائش کرتے ہیں بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی بارش ہوتی ہے سب سے پہلے ہر کسی کا دل جو ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو پکوڑے کھانے کو ہی کرتا ہے جی تو ہی مرز پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں ہمم بہت یمی لگ رہے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دوسری طرف میری سوژی جو ہے وہ بھی بھون چکی ہے بہت خوبصورت سا گولڈن سا کلر جو ہے وہ آ رہا ہے مجھے اسے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا پھر لک جو ہے ہلوے کی وہ تھوڑی ڈارک براؤن آتی ہے بلیک بلیک سی جسے بچے پسند نہیں کرتے جی تو ہی ورز یہاں پہ میرا ہلوہ جو ہے وہ آل موسٹ ڈن ہو چکا ہے ہلوے نے کلارے جو ہے پین کے وہ چھوڑنے شروع کر دیئے ہیں یہ چیز کی علامت ہوتا ہے کہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر ڈرائی فروٹس جو ہے وہ آیڈ کروں گی یہاں پر میرے پاس ابھی کشمش اور کھوپرا جو ہے پھر حال وہی ایویلیبل ہے گھر کے اندر اور باہر کا موسم ایسا نہیں ہے کہ میں بچے کو باہر بھیجوں کچھ لینے کے لیے گلے میں بہت زیادہ پالنگ کھڑا ہے تو آج ہم اسی سے گزارہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پکوڑوں کی بھی حلوے کی بھی اور اس کے بعد اپنے پراتھے بناوں گی اور پھر ہم سب ملکے جو ہے وہ ناشتہ کریں گے آپ لوگوں نے پکوڑے وغیرہ جو ہے یہ سناک میں کھاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا آج ہم اس کو ناشتے میں انجوائے کریں گے کیونکہ بارش کے موسم میں اس کا اپنا ہی مزا ہے تو حلوہ میرا ڈن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم پراتھے جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی روٹی کو میں نے بھیل لیا ہے اب میں اس کے پر آئل جو ہے اسے اپلائے کروں گی اور پھر ہم پراتھا جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کا پیڑا جو ہے وہ ریڈی کریں گے آج تو ناشتہ ہمارا دی آئی پی والا ہوگا بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ان کو بیڈروم میں خوشبو جا رہی ہے بار بار مجھے واضح آ رہی ہے ماما کب بنے گا کب بنے گا جی تو میورز میرا پراتھا جو ہے وہ کو آل موسٹ دن ہونے کے قریب ہیں جی تو میورز پراتھا جو ہے میرا وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے ماشااللہ اب میں بس جلدی جلدی سے باقی کے بھی ریڈی کر لوں پھر ملتے ہیں آپ سے بیڈیاں جو ہیں وہ واقعی ماں کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہیں میری بیڈی نے آدھے سے زیادہ کام جو ہے میرا وہ میرے ساتھ ہیلپ کروا کر نپٹا دیا ہے اللہ تعالی سب کی بیڈیوں کے نصیب اچھے کرے جی تو میورز یہاں پر میرا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آج ہم ناشتے میں انجوائے کریں گے پکوڑے ہلوہ پراتھا اور ساتھ میں گرما گرم چائے تو اس کے ساتھ ہی آج کا vlog جو ہے وہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم جھاڑو پہنچا کریں گے تو آپ مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کو میرا رینی vlog جو ہے یہ کیسا لگا اور آپ نے اپنے رینی ڈے کو کس طریقے سے انجوائے کیا انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور مستی بھرے vlog کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ